پریز لار ہیلیلویہ پربو کی ستوٹی ہو ہمارے عدی پاوتر پر میشو کے نام کی ستوٹی اور مہیمہ آج کے دن ہو ہیلیلویہ میرے پریئے لوگ پربو نے ہمیں ایک ساتھ دوہزار بیس انیس دسمبر ہمیں انگریت کر کے دیا ہے اور آج اپاس اور پراتنہ کا نوہ دن ہے اس لئے ہم دل سے دھنیوات کرے آراد نہ کرے ہمارے سوش اکتیمان پربو کو ہم ستوٹی کرے ہیلیلویہ یہ پربو کا دیا گیا ایک اچھا افسر ایک سندر دن ہے میرے پریئے لوگ اس لئے ستوٹی کرے دھنیوات 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 پچھلے پورے دن پربو نے ہمیں سمالا ہے اس لئے دھنیوات کہے ہیلیلویہ ہر ایک کش سے ہر ایک روک سے ہر ایک سنکر سے پربو نے ہمیں بچایا اور اچھی نیندی پربو نے اور آج کے دن ہمیں جے وانتھ ہمیں جگایا ہے اس لئے ہم دھنیا واد کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پربو کی ستھی کریں دھنیا واد پتا ستھی ہو پربو سب لوگ ساتھ میں ستھی کریں دھنیا واڈ پتا کچھ لوگ چپ بیٹے ہیں لیکن آپ آواز اٹھا کر ستھی کریں میرے پریو لوگ پربو نے آج ہمیں جیونت اب تک چلایا ہے اور آج بھی جیونت چلانے والے ہیں ہر ایک پرشنوں سے ہر ایک سنکٹوں سے بچائے ہیں اپنے پنکوں کے آرڈ میں سمحالہ ہے ہالیلویہ اس لئے دل سے دھنیا واد کہیں دھنیا واد پتا ستوتی ہو پربو ستوتی ہو دھنیا واد دھنیا واد سب لوگ دل سے دھنیا واد کریں میرے پریو لوگ پربو کا آج یہ دن جو ہمیں دیا ہے پربو نے ہمیں یہ دان دیا ہے اس لئے دھنیا واد کے ساتھ آج کے دن بتائیں ہالیلویہ آئیے بھجن سہیتہ میں سے ہم پڑھیں گے اس کے سامس 56 کے 11 سے لے کے 13 تک ہم پڑھیں گے اس میں سے لکھا ہے میں نے پرمیشوے پربرو سا رکھا ہے میں نہ ڈروں گا منوشیے میرا کیا کر سکتا ہے کتنے لوگ یہ جو وچر ہے اس کو نشہ طور سے اپنے ہر ایک وشہ میں یا اپنے جیون میں کہہ سکتے ہیں میں نے پرمیشوے پربرو سا رکھا ہے میں نہ ڈروں گا منوشیے میرا کیا کر سکتا ہے یہ پرمیشوے تیری منتوں کا بھار مجھ پر بنا ہے میں تجھو دھنیوات بلی چڑھاؤں گا کیونکہ تُو نے مجھ کو مرتیو سے بچایا ہے تُو نے میرے پیروں کو بھی فسلنے سے بچایا ہے تاکہ میں ایشور کے سامنے جیویتوں کے اجیالے میں چلوں پھروں تو پرمیشوے نے ہمیں مرتیو سے کیوں بچایا ہے میرے پریوں لوگ تاکہ ہم ایشور کے سامنے جیویتوں کے اجیالے میں چلے اور فیرے ہاللیلویہ اس لئے ان دنوں میں ہم جب پراتھنا اور اپاس میں بھی جب بیٹے ہیں تو زیادہ پربو کے قریب ہو اور ستیح کرے دھنیوات کرتے ہوئے اراد نہ کرتے ہوئے بیٹے آئیے آنکھوں کو بند کریں ہم پراتھنا کریں گے ارے سور کے پتا ہم دھنیوات کرتے ہیں سندر سمیہ کے لئے پربو اچھی نیندی اس کے لئے دھنیوات ہاللیلویہ پربو آپ نے اب تک ہمیں سمال آیا آپ کی کرپا کے لئے دھنیوات سرکشہ کے لئے دھنیوات آج کی دن آپ ہمیں چلانے والے ہیں جائے وندوس وشواس یوگیتہ کے لئے دھنیوات آج صبح یہ آواز سننے والے ہر ایک جن کو ہم انکرائیت کرتے ہیں بھلے وہ الالک سمیہ سے وہ سنتے ہیں لیکن آج دسمبر آپ کی دیا ان کی جیون میں پرورتت ہو حاللویہ پربو ہر ایک وشیوں میں آپ کا ہاتھ ان کی جیون میں ہے اس لئے دھنیوات ایشو مسیح کے نام سے ان کو انکرائیت کرتے ہیں ان کے پریوار ایک جیون کو انکرائیت کرتے ہیں ان کے کاموں کو انکرائیت کرتے ہیں پربو حاللویہ پربو آپ کی کرپا اور سمادھان ان کی جیون میں بھرپوری سے ہو پربو جو بھی روک سے پیڑت ہے ایشی مسیح کے نام سے آج کے دن ان کو چنگائی ملے پر پورن چنگائی دینے یوگ پربو آپ ہی ہے اس لئے ایشی مسیح کے نام سے انس ادھکار جو سورگ و بھومی میں ہے ایشی مسیح کے نام سے پورن چنگائی ان کو ملے حالیلویہ پورن سمادھان آپ نے دی ہے اس کے لئے دھنیوات یہوب اور رافہ ہمارا پتہ ہے اس کے لئے دھنیوات حالیلویہ پر دیکھ روپ سے جن کو بھی پیروں کے نیچے توجہ نکلنے کے کارن یا الرجی کے کارن جو توجہ نکل گیا ہے اور وہ چل نہیں پا رہی ہے اپنے پیروں کو وہ نیچے زمین پر نہیں رکھ پا رہے ہیں ایشی مسیح کے نام سے ان کو ایک نیا توجہ مل جائے پورن چنگائی اس الرجی سے مل جائے حالیلویہ جیسے نیمان کو نیا توجہ ملا ویسے ہی پربو آپ اپنے جن کو بھی پورن طریقہ سے چنگائی دے رہے ہیں اور اس الرجی سے اپنے پورن چھٹکارہ دے دی ہے اس کے لئے دھنیوات جن کو بھی پورن میشہ جو توجہ کا جو رنگ ہے وہ بدلنے کے کارن ان کو جو ڈر ہے کہ ان کا بھوشی خراب ہو جائے گا آج کے دن ایشی مسیح کے نام سے ان کو توجہ جو ہے وہ نومل ہو جائے پورن طریقے سے ان کو چنگائی ملے حالیلویہ دھنیوات پتا دھنیوات ایشی مسیح کے نام سے ہم پراتھنا کرتے ہیں پربو آپ کی پرورت ان کی چیون میں ہوئی ہے اس کے لئے دھنیوات ہماری پراتھنا آپ نے سنی اس کے لئے دھنیوات ایشی مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 پربو کی دیا سے آپ کی جیون میں بھی کروپا اور کرونا بہت آیت سے ہو ہم پراتھنا کرتے ہیں آج پورس اور پراتھنا کا جو ہے ملیالم میں سروس رہے گا شام کو انڈین سمیں جو ساڑھے نو بجے رات کے ساڑھے نو بجے ہوگا اور آج جو بائبل ریڈنگ پورشن جو ہمیں ملا ہے وہ ہے مرکوز کے کتاب سے دس سے تیرہ پریتوں کے کام گیارہ سے بارہ گلاتیوں کے کتاب سے ایک سے چھٹوہ دھیا ہے اور پرکاشتوہ کے نوہ دھیا ہے ہیلیلویہ جو کل تک نہیں پڑے ہیں وہ آج ضرور پڑھ کر ختم کریں اور آج کا بھی پڑھ کر ختم کریں تاکہ آپ کو آگے اور پریشانی نہ ہو اس کو ختم کرنے میں پربو آپ کو بہت آج سے آشش دے پربو کی کرپا کرونا بھی آپ کے جیون میں بھرپوری سے ہو ہم پراتھ نہ کرتے ہیں آج کے دن صبح ہم پربو سے بچن سیکھیں گے ہلیلویہ جو پرمیشن ہمیں دی ہے وہ ہے پہلے قرنتیوں کے کتاب سے دو کا سولہ ہلیلویہ اور یاد رکھیں کہ ہم ان دنوں میں پرمیشن سے اور قریب ہو جائے کیونکہ یہ سال ختم ہونے میں اب کچھ ہی دن بچے ہیں ہلیلویہ کل ہم نے جو بھاگ سنا تھا اسی بھاگ سے آج ہم پھر سے سن رہے ہیں ہلیلویہ پھر سے پڑھیں گے پہلے قرنتیوں کے کتاب دو کا سولہ اس میں لکھا ہے کیونکہ پربو کا من کس نے جانا ہے کی اسے سکھلائے پرنتو ہم میں مسیح کا من ہے اس لئے ہم میں کس کا من ہے مسیح کا من سب لوگ کہیں مسیح کا من ہے مجھ میں جب ہم نے نیا جیون پایا ادھار پانے کے بعد تو اس کے بعد جو جیون ملا ہمیں وہ ایسا جیون ہے جو کبھی کوئی بھی اس کو نشت نہیں کر سکتا ہے ہلیلویہ کیوں؟ کیونکہ وہ پرمیشور کا وچن سے ہمیں ادھار ملا ہے نیا جیون ملا ہے اب پرمیشور کا سبحاؤ ہمیں ملا ہے جسے پترس کہتا ہے کہ پرمیشور کے دیویہ سبحاؤ کے سبحاغتہ ہم بنتے ہیں ہلیلویہ ہم اس دیویہ سبحاؤ کے بھاگی بن جاتے ہیں اس لئے سب لوگ کہیں میرے ساتھ مجھے پرمیشور نے دیویہ سبحاؤ دیا ہے آمین ہاللویہ اب جب نیا جیون ہمیں ملا ہے جب ہمیں روپانترن پرمو رہ دی ہے تو اس کے بعد نیا جیون میں ہمیں پرمیشور کا دیویت سوہ بھاو ہمیں ملا ہے ہاللویہ دیویت سوہ بھاو کے بھاگی ہم ہو گئے ہیں یہی چیز ادھار پانے سے ہوتا ہے اس لئے ادھار پانا ضروری ہے شمسی کو اپنا ادھار کرتا اپنا رکشک کر کے ہمیں ماننا اور گوشنا کرنا ضروری ہے تب ہم اس دنیا سے ہم جیونت ہو کے جی سکتے ہیں اور سورگ میں پرمیشور کے ساتھ اند جیون کے بھاگی ہوں گے تو کل ہم نے جو پرمیشور کے دیویت سوہ بھاو کا یہ سکھاتا کہ وہ ونمر پربو تھے ہاللویہ جب ان کے ونمرتہ کے قارن پرمیشور نے پتا نے کیا کیا انہیں سب ناموں سے اونچے نام دیا ہاللویہ اس لئے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے جیون میں کسی بھی ترکیے سے ہم اگر گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے جیون میں اہنکار آ گیا ہے لیکن اگر ہمیں پرمیشور اونچے سلوں میں لے کے جاتے ہیں اس کا مطلب ہمارے جیون میں ونمرتہ ہے کیونکہ جیسے وچن سے سیکھاتا جو ونمر ہوتے جو دین ہوتے پربو ان کو صحیح سمیہ میں اونچا اٹھاتے ہیں ہاللویہ تو آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرمیشور ایشو مسی جب اس جیول میں جیتے ہیں تو ہمیشہ پرمیشور جیہ پربو کے من میں جو ہے وہ ہمیشہ سور کی چنتائی تھی ہاللویہ ہم جیسے یوہنا کے کتاب دو کے سترہ میں پڑھتے ہیں تب اس کی چیلوں کو سمرن آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی دھن مجھے کھا جائے گی ہاللویہ تو ہم کیا دیکھتے ہیں ایشو مسی کے من میں ہمیشہ پتا کے ساتھ جو بندن ہے اسی کے سوچ میں وہ تھے یا سورگی چیزوں کے بارے میں ان کو ہمیشہ سمجھ تھی اور سوچ ان کی وہیں پہ تھی چنتہ وہیں کہ تھی ہاللویہ اس لئے ہمیں بھی سورگی وستو سورگی راج کے ہمیشہ سوچ اور چنتہ ہونی چاہئے جیسے کلسیوں کے کتاب تین میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے ہمیں پرمیشور سے پرمیشور میں ہمیں اونچہ اٹھایا ہے پرمیشور میں ہمیں جلایا ہے تو اب ہمیں پرتوی پر کی نہیں پرندو سورگی وستووں پر ادھیان لگانا ہے ہاللویہ آمین اس لئے ہمیں اس دنیا کی چیزیں یا دنیا میں ہمیں کیسے اپنے ویعار کو بڑھانا ہے یا دنیا کی چیزوں میں کیسے اپنی جیون کو بتانا ہے نہیں سوچنا ہے لیکن ہمیں کہاں پر اپنی چنتہ اور ہماری سوچ کو رکھنا ہے سور کے وسطو اوپر ہمیں اپنا دھیان لگانا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاز پانی کے اوپر سے وہ وہاں پہ تیہتا ہے یا بہتا ہے تو وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ پانی جہاز کے اوپر نہیں لیکن جہاز پانی کے اوپر ہوتا ہے اس کا مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جب جیتے ہیں تو اس دنیا سے ہم الگ ہے کر کے نہیں دنیا میں ضرور ہے لیکن دنیا کی چیزوں کو ہماری جیون میں ہمیں نہیں آنے دینا ہے جیسے کہ اگر پانی اس جہاز میں آ جائے گا تو وہ جہاز وہاں پر ڈوب جائے گا ویسے ہی میرے پریو لوگ جب ہمیں نیا جیون ملا ہے ہمیں پرمیشور نے سورگی وستووں پر دھیان لگانے کے لئے پکارا ہے سورگی راجی کے بڑوتری کے لئے ہمیں بلایا ہے پرمیشور کے آراد نہ لے یا پرمیشور کی چیزوں میں ہمیں اپنا پون طریقے سے اتصا ہونا چیئے حالیلویہ اور اب ہم تیسرا ایک چیز ہم دیکھیں گے پرمیشور ایشمسی کا سب سے بڑا ایک گن کیا تھا وہ ایشمسی بہت پیار کرنے والے سنیک کرنے والے پربو تھے پربو نے کبھی بھی کسی سے بھی چاہا نہیں کی وہ واپس ان سے پیار کرے اس لئے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایشمسی نے کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں کی ہر ایک پڑوسی سے سنیک رکھا بھلے کسی نے بھی ان کو نندہ کیا یا ان کو در دیا دکھ دیا ان کے خلاف بات کی تو بھی کسی سے بھی ایشانی تھی پرمیشور نہ دھاتا نہ کسی سے وہ لڑے نہ کسی کو انہوں نے نیچے دکھایا لیکن صرف پیار آیا ہالیلویہ ہم دیکھ سکتے ہیں صرف آننت پریم پرمیشور کے دوارہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہالیلویہ اس لئے ہمیں بھی جب ایشمسی کا جس نے یا ایشمسی کا من ہمارے جیون میں آتا ہے تو ہمیں کسی سے بھی ڈہا نہیں ہے نہ کسی سے ایچہ ہوتی ہے نہ کسی سے ہم لڑتے ہیں نہ کسی سے ہمیں کسی بھی بات کی ناراضگی ہوتی ہے اس لئے آج کے دن میرے پریو لوگ یاد رکھیں جب پرمیشور کا سنے ہے پرمیشور کا من ہمارے جیون میں ہے پرمیشور نے ہمیں نیا جیون دیا ہے ایشمسی کو دھار کرتا کر کے مانا ہے تو اس کے بعد پرمیشور کا من ہونا چیئے مطلب سب سے پیار ہونا چیئے پرمیشور کے من کے انصار ہمیں ونمرتہ ہونا چیئے پرمیشور کے من کے انصار ہمیں کیا ہے پرمیشویر کے کاریوں میں ہمیں اتصا ہونا چاہیے حاللویہ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ایشو مسیح جب کروس پر بھی تھے تو انہوں نے کیا پراتنا کیا کہ یہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں اس لیے انہیں شما کر حاللویہ یہی جو پرمیشویر کی دین تھا اور پرمیشویر کا جو پیار ہے اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں میرے پریہ لوگ اس لیے باہری جو پیار ہے اس کو نہیں لیکن اندر سے دل سے پیار کرنا ہے ہمیں ہر ایک جن کو کیونکہ ادھار کرتے جن کے ادھار پائے ہوئے جن کے جیون میں جو صبح کیا ہونا چاہیے ایشو مسیح کے پیار کی طرح ہمیں بھی پیار کرنا چاہیے حاللویہ اس لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ادھار کرتا پرمیشویر کا جب جیون ہمیں ملا ہے نیا جیون ملا ہے تو اس کے بعد ہمیں پرمیشویر کا پیار ہونا چاہیے تو ہم نے تین چیزیں سیکھی ہنگ کے حساب سے ہمیں کیا ہونا چاہیے پرمیشویر کے صبح میں ہمیں پہلی چیز ونمرتہ ہونے چاہیے دوسری چیز پرمیشویر کے کار یا سورگے وستوں میں ہمیں ادھار ہونا چاہیے اور تیسہ چیز پیار ہونا چاہیے حاللویہ اس لیے آج کے دن پرات نہ کریں پربو میرے جیون میں جو بھی اشدیہ ہے اس کو آپ دور کریں اور پرمیشویر کے پیار سے بھر دے کی تاکہ دیویا پریم سے میں ہر ایک جن کو پیار کر سکو حاللویہ جیسے کی ایک دام میں جیسے پانی بھرا رہتا ہے ویسے ہمارے جیون میں پرمیشو کا پیار سے ہم جیون بھر پوری سے بھر جائے تاکہ دوسروں تک وہ پیار کو ہم فیلا سکے دوسروں تک ہم پہنچا سکے حاللویہ اس لیے ہمیں شائنگ ہمیں شائنگ ہمیں شائنگ اس لیے ہمیں خود سے دوسروں سے بھی کہنا ہے کہ میرے جیون میں صرف پر میشو کا پیار ہونا چاہیے اور صرف پر میشو کے پیار سے ہی میں دوسروں سے بھی پیار کروں حاللویہ اس لیے گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو